مکھی منتری کے پد سے ارویند کیجریوال کے استیفہ دینے کے بعد اب دلی کا باغ دور مرزاپور کی بہو آتشی کے ہاتھ میں ہوگی آتشی کے مکھی منتری بننے کے بعد جہاں پوری آمادی پارٹی میں جشن کا ماحول ہے وہیں آتشی کے سسرال میں بھی جشن کا ماحول ہے دلی کی نئی مکھی منتری آتشی مرلینا سنگھ اتر پردیش کے مرزاپور زلے کے انندپور گاؤں کی بہو ہیں آتشی کے دلی کے مکھی منتری بننے پر گاؤں میں خوشی کی لہر ہے گاؤں اور پریوار والے اس بات سے خوش ہے کہ ان کی بہو اب دیش کی رازدھانی دلی کی مکھیاں ہوں گی وہ کی سیوہ کرنا وہ ان کا اوتیش تھا کہ گریب پچھے آگے بڑھیں ان کو پڑھانا لکھانا ان کو گریب جو میں ان کو کپڑے باٹھنا اس طرح کی کچھ ایسے ان کے ساتھ جڑا ہوتا آتشی کی شادی 2005 میں انندپور گاؤں کے رہنے والے بنارس ہندو وشوی دیالے کے پورو کلپتی پنجاب سنگھ کے بیٹے پرمیر سنگھ کے ساتھ ہوئی تھی آتشی کے سسور پنجاب سنگھ اور پتی پرمیر سنگھ دونوں ابھی بھی کبھی کبھی آتے جاتے رہتے ہیں آتشی نے اپنی جیون کے ساتھ سال مدھپردیش کی گاؤں میں بتایا وہیں ایک انجیو کے کارکرم میں آتشی کی ملاقات پرمیر سنگھ سے ہوئی تھی اس کے بعد دونوں نے سال 2005 میں شادی کر لی تھی دونوں کا ویوہا وارنسی میں دھومدھام کے ساتھ ہوا تھا شادی ہونے کے بعد آتشی کئی سال وارنسی میں بھی رہی اس کے بعد وہ دلی آ گئی اور پھر یہی سے ان کے راجنیتک پاری شروع ہوئی کون ہے آتشی کے پتی آتشی کے پتی پرمیر سنگھ ایک ریسرچر اور ایجوکیٹر ہیں وہ سدبھاونا انسیٹیوٹ آف پبلک پولیسی جیسے سنستانوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں پرمیر سنگھ آئی آئی ٹی دلی سے پڑھے ہیں اور پھر آئی آئی ایم احمداباد سے بھی پڑھائی کی ہے انہوں نے قریب آٹھ سال تک کورپریٹ سیکٹر میں کام کیا بھارت اور امریکہ کی کنٹل سینسی فرم میں بھی کام کیا اس کے بعد سوشل سرویس میں اتر گئے اور اب وہ سارواجنک طور پر بہت کم ہی نظر آتے ہیں آتشی کے مکہ منتری بننے کے بعد مرزاپور زلے کے اندپور گاؤں میں خوشی کا ماحول ہے خوشی کا ماحول ہو بھی کیوں نہ آخر ان کے گاؤں کی بہو دلی کی مکہ منتری بنی ہیں پنجاب کیسری ٹی وی کے لیے مرزاپور سے برجلال موری کی ریپورٹ